السلام علیکم ورحمت اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے بعد غسل مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے وقت صحابہ اکرام علیہ مردوال سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے جس طرح دوسرے لوگوں کی کپڑے اتار کر انہوں کو غسل دیا جاتا ہے کیا اسی طرح حضور کے کپڑے مبارک بھی اتار کر حضور کو غسل دیا جائے گا یا حضور کو کپڑے سمیت غسل دیا جائے گا اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سب پر نیند تاری ہو گئی اور سب کے سر ان کے سینوں پر ڈھلک گئے پھر سب کو ایک آواز آئی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا تم جانتے نہیں یہ کون ہے خبردار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے کپڑے نہ اتارنا انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دو پھر سب کی آنکہ کھل گئی اور حضور کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا گیا اس کو مواہبِ لدنیا کے صفحہ نمبر 378 جل نمبر دو اور مشکاش شریف کے صفحہ نمبر 537 پر اس روایت کو درز کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے ممتاز اور برگزیدہ ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کے مثل ہو آپ کی یہ زندگی آپ کا وصال شریف آپ کا غسل شریف اور آپ کا قبر انور میں رونق افروز ہونا ہر بات آپ کی ممتاز ہے اور کوئی شخص کسی بات میں آپ کی مثل نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کائنات سے زیادہ عزت کرنے کی توفیق و ہدایت نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ